عمران خان صاحب اس وقت ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے آپ یونیسٹیز میں سروے کریں آپ کالجز میں سروے کریں آپ نے آٹ فربریکہ الیکشن دیکھا نوجوانوں نے طالب علموں نے ہر مقت میں فکر کے لوگوں نے ان کو بورٹ دیا آپ ہمیشہ ڈنڈے کے زور پر طاقت کے زور پر اپنے اقتدار کو عام لوگوں پر مسئلت نہیں رکھ سکتے جب جب آپ ظلم کریں گے نوجوان اٹھے گا طالب علم اٹھے گا لوگ اٹھیں گے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو دیجیٹل دہشتگرد کہا جا رہا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج سے اور اب بھی کہہ رہا ہوں ہم کی بورڈ وارئیرز تھے اس ملک پر فیفت جنریشن ہائپی اٹ وار نازل کی گئی تھی ہم فرنٹ لائن سولیرز تھے اس وار کے یہ ہم سارے جو کھڑے یہ مختلف انوورسٹیز کے ہم نے وہ جن لڑی ہے کسی ادارے پہ یا کسی بلڈنگ پہ حملہ آبت نہیں ہوئے تھے نہ ہم کسی بلڈنگ کے اندر گئے تھے نہ کسی ادارے پہ حملہ کیا تھا نہ کسی کا گھر پھوڑا تھا نہ کسی کا گھر پھوڑا ہمارے گھر ٹھوٹے ہیں ہمارے گھروں کے اندر چادر چادتواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے ہمارے دروازے ٹوڑے گئے ہیں ماں بہنوں کو گھروں کے اندر سے اٹھایا گیا ہے نوجوانوں کا جبری طور پر اگوا کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے لوگ اس وقت بھی انصاف سوڈنپوٹیشن کے لوگ کچھ لوگ ملٹری کیڈ میں ہیں کچھ لوگ جیلوں میں ہیں کہا رہا ہے کہ سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہیں دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہیں وقت آنے دے آسماء ہم بتا دیں گے تجھے ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہیں میرا نام رسلان حفیظ ہے اور میں انصاف سوڈنپوٹیشن کے مرکزی کنوینئر کے طور پر کام کر رہا ہوں آج ہم آپ کے پاس آپ کے اس پلیٹ فارم سے میڈیا کے توسط سے پاکستان کے تمام طالب علموں سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں اور ان کے آگے یہ گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں یہ جو جبر اور فستائیت کا نظام چل رہا ہے عام آدمی کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اور اس پاکستان میں ہر طالب علم ہر مقبع فکر کے لوگ اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں ایک طرف گربت اور مہنگائی ہے دوسری طرف بجلی کے بل ہیں اور اس وقت پیرنٹس پریشان ہیں کہ وہ بجلی کے بل ادا کریں یا بچوں کی فیسیں ادا کریں وہ اپنے گریلو اخراجات پورے کریں یا بجلی کے بل یا روز مرہ کے دیگر اخراجات ادا کریں اور اس ملک میں جو آئین اور قانون معطل ہے جو جبری، اگوا اور گمشدگیاں ہو رہی ہیں جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے بے بنیاد کیسز بنا کے لوگوں کو پبندے سلاسر رکھا ہوا ہے اور اس ملک میں جب جس کا دل کرتا ہے جس طاقتور کا دل کرتا ہے وہ آئین اور قانون کو پامال کرتا ہے جب ان کا دل کرتا ہے پارلیمنٹ میں اپنے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی قانون سازی ہو بچوں کی فیسیں کم کرنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہو اس ملک میں انصاف کا نظام لانے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہو یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اور ہم ان کا راستہ رکیں گے آج ہم آپ کے پلیٹ فارم سے میڈیا کے توسط سے ملک بر کے طالب علموں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم طالب علم جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے ہم ان کا راستہ رکیں گے اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں طلبہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم ہر مقتبہ فکر کر کے طالب علموں کے پاس جائیں گے چاہے ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو یا چاہے وہ ایک عام کالے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہوں سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں ہم یہ نہیں چاہتے اس وقت ستر فیصد طالب علم چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلا جائے آپ کسی سے سوال کر کے پوچھیں ہر طالب علم کی اپینین ہوگا کہ وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے نہ یہاں پر روزگار کے مواقع ہیں نہ کاروبار کے مواقع ہیں اور نہ ہی یہاں پر عدل کا نظام ہے ہم اس فستائیت کے خلاف نکلنے جا رہے ہیں ہم اپنا آئندہ کا لاحے عمل آپ کے سامنے رکھیں گے ملک کے کونے کونے میں جائیں گے اور فارم فورٹی سیون کی اس مسلط کردہ حکومت کو گر بیج کے دم لیں گے ہمارے چند مطالبات ہیں ہمارے مطالبات ہیں کہ اس وقت اس ملک میں آئین اور قانون جو مطل کیا ہوا ہے آئین اور قانون کی بادہ دستی ہو کوئی معاشرہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو جس مراشرے میں عدلی نہ ہو وہ معاشرہ کیسے ترقی کے راہوں پہ جا سکتا ہے ہم پاکستانی ہم عام لوگ ہم عام پاکستانی ہم عام طالب علم یہ چاہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہم نے یہاں پر رہنا ہے ان کی جائدادیں باہر ہیں ان کے کاروبار باہر ہیں ان کی اولادیں باہر ہیں ان کی اولادیں باہر تلیم حاصل کرتی ہیں ایک عام آدمی ایک عام طالب علم جو یہاں پر پس مندگی کا شکار ہے اسے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی اور اب وہ وقتان پہنچا ہے کہ جب ہم ان کا راستہ رکھیں ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں اور ان کو گھر بیجیں اس ملک میں عدل کا انصاف کا نظام قائم ہو تاکہ یہ معاشرہ یہ ملک ترقی کی راہوں پر چل سکے ہمارے مطالبات ہیں نمبر ایک آئین قانون کی بالا دستی اور انصاف کا نظام قائم ہو تمام سیاسی ایران اور قائد تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی فلفور رہائی طلبہ یونین کے بھالی اور مجودہ فیصوں میں تیس فیصد فل فور کمی کی جائے اور اس وقت جو جبری اگوا اور گمشدگیاں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ روکا جائے چاہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہیں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہیں یا کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور بجلی کی قیمتوں میں فل فور کمی لائی جائے میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ اس وقت پیرنس پریشان ہیں کہ یا بجلی کا بھی لدا کریں یا بچے کی فیصد ادا کریں اور ہر طرف اضطراب کی قفیت ہے ایسے کوئی ملک کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اگر اس پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ بڑھے گا تو اس پاکستان میں آئین قانون کی حکمرانی ہوگی تو آگے بڑھے گا عدل کا نظام قائم ہوگا تو آگے بڑھے گا عام آدمی کو ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ عام آدمی کی صحت تعلیم اور اس کی حفاظت کو یقینی بنائے لیکن جب ریاست اپنے لوگوں پر ظلم و جبر پر اتر آتی ہے تو پھر ریاست سے اچھی آوازیں نہیں اٹھتیں آج آپ دیکھ رہے ہیں ابلوچستان میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر پوروان طریقے سے اس ملک میں انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو اس لئے ہم اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں وسیع ہوگا اور ہم وہ دن دیکھیں گے اس الفاظ اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ خدا کرے کہ میرے وطن پر خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لئے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ صحت تعلیم اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ان کو روزگار کے یقصہ مواقع فراہم کرنا ہماری یہ جدوجہد طلبہ کی یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں پھیلے گی اور ہم کسی بھی صورت اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر اپنے اجنڈے پہ اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر گھر سے باہر جو نکلیں گے انشاءاللہ تعالی تلیمی داروں سے جو باہر نکلیں گے اپنے مطالبات منوا کر جائیں گے پر امن جدوجہد ہوگی اور بالکل آئین قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوگی اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ اس وقت کے طالب علموں نے پاکستان قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے شانہ و شانہ جدوجہد کر کے بنایا تھا آج کے دور کا مجودہ دور کا طالب علم اس پاکستان کو عظیم تر بنانے کے لیے اس ملک میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ باہر نکلے گا اور یہ ملک یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب ہمارے عواجدات نے دیکھا تھا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو عملی جامع پہنانے میں اپنا کردار نبائیں گے ہمارے مطالبات ہیں جی اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی اور انصاف کا نظام قائم ہو عمران خان صاحب اور تمام سیاسی ایران کی رہائی نمبر تھرڈ طلبہ یونین کی بحالی اور فیصوں میں تیس فیصد فل فور کمی کی جائے جبری اگوا گمشدگیاں فوری طور پر رکی جائیں اور جبری طور پر اگوا لوگوں کو فل فور رہا کیا جائے بجلی کی قیمتوں میں فل فور کمی کی جائے اور مہنگائی میں کمی لائی جائے یہ ہمارے مطالبات ہیں اور مزید ہم تمام طلبہ تنظیموں کے ساتھ اپنے طالب علموں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ ان کو اکٹھا کر کے میں متحدہ طلبہ محاذ کا بھی صدر رہا ہوں میں تمام طلبہ تنظیموں کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر دوبارہ اکٹھا کروں گا اور ہم کر کے اپنا ایجنڈا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تفصیلن ایک اور پریس کانفرنس میں لیکن ہماری یہ جدو جہد عملی طور پر آپ سب کو انشاءاللہ آئندہ چاند روز میں نظر آئے گی اسلام آباد یہ ہمارے مرکزی صدر ہے میں امجد علی شاہ انصاف سنوے فیڈیشن اسلام آباد اپنے مرکزی صدر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو انہوں نے بات کی ہے آئین اور قانون کی بالا دستی میں سپریم کورٹ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں طالب علم بھائیوں کی طرف سے کہ یہ جو کچھ دن پہلے دو ججز کا نوٹس آیا ہے اختلافی نوٹ آیا ہے گیارہ ججز نے ایک فیصلہ کیا اور دو ججز نے کہا ہے کہ آپ اداروں کو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہوئی تھی سپریم کورٹ پہ آپ سب کو پتا ہے پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہوئی تھی تب آج کی فورٹی سیون کی گورنمنٹ نے اپریشیئٹ کیا تھا ڈھول پہ بھنگڑے ڈالیتے ہیں انہوں نے اور آج کہہ رہے ہیں کہ آپ مداخلت نہیں کر سکتے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا کتہ کتہ ہمارا کتہ ٹومی یہ تو نہیں چل سکتا ہم آئین اور قانون کی بالا دستی کیلئے کھڑے ہو رہے ہیں میں بطور انصاف سٹون فیڈریشن اسلامباد کے صدر تمام کونسلز کے پاس جاؤں گا تمام فیڈریشن کے پاس جاؤں گا اور یہ پیغام لے کے جاؤں گا کہ یہ ملک آئین کی مکمل بحالی تک نہیں آگے بڑھ سکتا اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اگر اس ملک نے ترقی آفتہ ملکوں میں شامل ہونا ہے تو ہم نے کھڑا ہونا ہوگا اور ہم میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج ہمیں سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دہشتگرد کہا جا رہا ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج سے اور اب بھی کہہ رہا ہوں ہم کی بورڈ وارئیرز تھے اس ملک پہ فیف جنریشن ہائپریٹ وار وار نازل کی گئی تھی ہم فرنٹ لائن سوڑیرز تھے اس وار کے یہ ہم سارے جو کھڑے یہ مختلف انیورسٹیز کے ہم نے وہ جنگ لڑی ہے یہ جو آج کل ٹاؤٹز بنے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب دوبارہ اس طرح کی صورتحال آئے گی تو ہم کھڑے ہوں گے یہ باگ جائیں گے یہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں میں سارے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں ہم آپ کی قدر کرتے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن خدا رہا نوجوانوں کی جذبات کو بھی سمجھیں اور نوجوانوں کی جذبات کیا ہے وہ آٹھ فروری کو یہ قوم دیکھ چکی ہے یہ سارے ادارے دیکھ چکے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ جتنی بھی اغوا لوگ ہیں جس میں ہمارے عزت مشوانی کے بھائی ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو وارئرز تھے جو اس ملک کے جنگ لڑ رہے تھے کوئی پی ٹی آئی کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے وہ اس ملک کے وارئرز تھے انہوں نے فیف جنریشن ہائیبریڈ وار لڑی ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور ساتھ میں میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ تحریک پہلے سے موبیلیزیشن شروع کی ہوئی تھی ہم نے مختلف کنننشن کیے ہوئے طلب آپ پہلے سے چارج رہے ہمارا پیغام جسٹ ان تک پہنچنا ہے اور وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ اسلامباد میں ایک بہت بڑی ریالی دیکھیں گے ہماری جو تحریک ہے ہم پہلے بھی اس ملک میں مختلف تحریکیں جوڈیشری مومنٹ سے لے کے ابھی تک کی جتنی تحریکیں چلی ہیں آپ کے میڈیا کے لوگ بھی گواہ ہیں واقعی یہاں بھی لوگ بھی موجود ہوں گے ہمیں دیکھتے رہے ہیں ہم ہمیشہ پرمن رہے ہیں اور آپ نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب اسے فرمیشن چونکہ اس وقت وہ پابندے سلاسل ہیں اور ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی لیکن ہم اپنی جدوجہد مسلسل پہلے بھی جاری رکھے ہوئے تھے ابھی ہم طلبہ کی اس تحریک میں تیزی لے کے آ رہے ہیں نہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بلکہ ہم نے اپنے مطالبات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اس وقت پاکستان کے طالب علموں سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ تاریخ میں اپنا نام رقم کروانے کا اس ملک کو آئین اور قانون کے ساتھ آگے لے کے چلنے کا اور اپنے حقوق کے لیے اپنے حقوق کے لیے پرمن جدوجہد کرنے کا باقی رہی بات نو مائی کی ہم سب لوگ تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں اور اپنی جدوجہد کرتے رہے ہیں ہم تو کسی ادارے پہ یا کسی بلڈنگ پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے نہ ہم کسی بلڈنگ کے اندر گئے تھے نہ کسی ادارے پہ حملہ کیا تھا نہ کسی کا گھر پھوڑا تھا نہ کسی کا گھر توڑا ہمارے گھر ٹوٹے ہیں ہمارے گھروں کے اندر چادر چادر تباری کا تقدس پامال کیا گیا ہے ہمارے دروازے توڑے گئے ہیں ماں بہنوں کو گھروں کے اندر سے اٹھایا گیا ہے نوجوانوں کو جبری طور پر اگوا کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے لوگ اس وقت بھی انصاف سٹوڈن فڈریشن کے لوگ کچھ لوگ ملٹری کیاڈ میں ہیں کچھ لوگ جیلوں میں ہیں کچھ لوگ ابھی ملٹری کیاڈ سے چھوڑ کے آئے ہیں اگر انہوں نے اگر کسی نے کوئی جرم کیا تھا اس کی کوئی فوٹیجز ہوں گی اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تھا کوئی توڑ بھوڑ کی تھی اس کی کوئی ویڈیو ثبوت ہوگا یہاں پہ سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ بھی لگے ہوتے ہیں اداروں کے گروں کے ہر ایک کے باہر لگے ہوتے ہیں تو کسی نے اگر کوئی جرم کیا تھا گناہ کیا تھا تو اس کو عدالت میں اس کے خلاف ثبوت ڈالے جائیں ثبوت دیے جائیں اور اس کو قرار واقع سزا دی جائے لیکن جو بیگناہ ہیں جن کی کوئی گلتی نہیں ہے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے اور کئی مہینوں سے پابندے سلاسل ہیں چاہے وہ ملٹری قید میں ہیں چاہے عام جیلوں میں ہیں ان کا گناہ نہیں ہے ان کو فل فور رہا کیا جائے جہاں پر بھی ظلم اور جبر کا نظام ہوگا جہاں پر بھی فستائیت ہوگی لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے آپ ہمیشہ ڈنڈے کے زور پر طاقت کے زور پر اپنے اقتدار کو عام لوگوں پر مسلط نہیں رکھ سکتے جب جب آپ ظلم کریں گے نوجوان اٹھے گا طالب علم اٹھے گا لوگ اٹھیں گے ہماری تحریک پورمن ہے پورمن تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ پورمن رہے گی ہم ایک پھول بھی کسی کا نہیں توڑیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے مطالبات بھی منوائیں گے ہم کوئی ہم جڈیشری مومنٹ میں بھی شروع ہوئے تھے ہم عام لوگوں کی آواز بنتے رہے ہیں اور پاکستان میں ایک سافٹ ریولیشن آٹھ فیبرری کو سب نے دیکھی لوگوں نے اپنی ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو جتوایا لیکن پھر فارمس فورٹی سیون کی سرکار جو مسلط ہوئی اس سرکار کو بھی رخصت ہونا پڑے گا اس سے پہلے ہم بالکل اپنی بھرپورتی آرییں کر رہے تھے ہم نے چند دن پہلے طلبہ تحریک کا آغاز ایپٹ آباد میں کیا اسلامباد کی اسلامی کی انیورسٹری میں ایونٹ کر کے کیا پنجاب انیورسٹری سے شروع کیا پنجاب انیورسٹری کے اندر ہمارا ایونٹ تھا سترہ لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہمارے لوگ یا پرچے بگت رہے تھے یا پابندے سلاسل ہیں یا پابندے سلاسل تھے یا روح پوشت تھے یا جبری طور پر اگواہ ہیں ہم نے کسی سے متاثر ہو کے اس تحریک آغاز نہیں کیا کہ ہم تمام طلبہ تنظیموں کو تمام طالب علموں کو اس ایجنڈے پر لاکے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بر کے طالب علم نکلیں گے اور اس پاکستان کی بقاہ کے لیے نکلیں گے اس ملک کا نقصان کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے اس ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے آگے لے جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں ہم اس وطن میں رہنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے دفاق مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کی اکانوم کی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے اندر سیاسی استحقام دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس ملک کو ترقی آفتہ ممالک میں آئی ٹی بیس ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سب کے لیے ہم اپنا کردار نبائیں گے اور ہم اس کردار کو نبانے کے لیے ہی نکلیں گے انشاءاللہ یہ ایک عام طالب علم کی بات ہے ہر طالب علم اس تحریک میں شریک ہوگا اور ہر طالب علم اس تحریک کا حراول دستہ بن کے تحریک میں اپنا نام رکم کرے اور دوسری بات اس بات کا جواب دوں کہ آپ کی ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز نے فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کی انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن چوری ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے جماعت اسلامی تو جمعیت طلب علم اسلام ایک بہت بڑی فیڈریشن ہے ہم ان سے رابطہ کریں گے ان کا بھی سیم پوائنٹ ہے اور بھی لوگوں نے کہا ہے عمران خان صاحب اس وقت ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنمہ ہیں آپ یونیورسٹیز میں سروے کریں آپ کالجز میں سروے کریں آپ نے آٹھ فروری کا الیکشن دیکھا نوجوانوں نے طالب علموں نے ہر مقتبہ فکر کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بے بنیاد سیاسی مقدمات بنا کر ایک سال سے پابندے سلا سے رکھا ہوا ہے اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو عمران خان صاحب کو بھی فلفور رہا کرنا چاہیے ہمارا یہ بالکل مطالبہ ہے اور ہمارا یہ سرفرست مطالبات میں سے ہے ہم اگر عمران خان صاحب کی جماعت کے یا ان کے نظریے سے متاثر نہ بھی ہوتے آئی ایس ایف کے نہ بھی ہوتے تو بھی ہم یہ مطالبہ کرتے اور آپ دیکھیں گے ہمارا جب آئین قانون کی بالہ دستی کی بات ہے جب انصاف کے نظام کی قائم ہونے کی بات ہے تو وہ کسی ایک فرد واحد کے لیے یا کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے وہ سب کے لیے ہے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ایک شیر میرے ذہن میں آرہا ہے کہ سر سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے وقت آنے دے آسمان ہم بتا دیں گے تجھے ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے ہمارے دل میں اس پاکستان کے ایک ازاد خود مختار اسلامی فلاحی دیاست کا خواب ہے ہم جس سے بھی انسپائر ہوئے ہم جس سے بھی ہمارے قائد ہے وہ لیکن انشاءاللہ ہم اس سفر میں تمام طالب علم اپنے جنڈے کے ساتھ اپنے مطالبات کے ساتھ انشاءاللہ اس طریق میں سرگرمے عمل رہیں گے میرا خیال ہے جو کالی یونیورسٹی سے یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو اتنا سوج بوجھ اور شعور آ جاتا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو نہ ہی ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم طالب علموں کو یا اپنے تنظیم کے لوگوں کو کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے دیں گے ہماری پورمن تحریک ہے پورمن جدوجہد ہے اور اس ملک میں اگر جمہوریت نے آگے بڑھنا ہے طلبہ تنظیموں کو بحال کرنا ہوگا ان کے الیکشنز کروانے ہوں گے ایک ظالم جابر نے اس ملک میں آئین کو پعمال کرتے ہوئے مارشلہ بھی نافذ کیا اور طلبہ تنظیموں پر تاجر کی تحریکوں پر بھی پابندی لگائے ہم ہمارا یہ مطالبہ ہے موجودہ حکومت سے بھی اور ہماری خیبر پختونخواہ میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے دیگر جہاں جہاں بھی جس کی ان سب سے بھی طلبہ یونین کو فل فور بحال کیا جائے ان کے الیکشنز منکر کروائے جائیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت پھلے پھولے تو انشاءاللہ یہ آپ کی کیمرے کی آنکھیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اور پاکستان بھی دیکھے گا ابھی جب تلیمی ادارے کھلیں گے اور پھر آپ کو اس احتجاج کے دیفرنٹ نویت کے یہ احتجاجات آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر جب مارچ کی صورتحال بھی بنے گی اس کی ضرورت بھی پڑے گی تو وہ بھی آپ دیکھیں گے دیکھیں اگر تو حق سچ کی انصاف کی عدل کی بات کرنا اس ملک میں جرم ہے ہم یہ جرم کریں گے اگر انصاف مانگنا جرم ہے ہم یہ جرم کریں گے اگر طلبہ کی حقوق کی بات کرنا جرم ہے ہم یہ جرم کریں گے اگر آئین کی بالا دستی کی بات کرنا جرم ہے ہم یہ جرم کریں گے اگر انصاف کا عدل کا نظام کے لیے جدوجہد کرنا جرم ہے ہم یہ جرم کریں گے ہم پر پہلے بھی جالی بے بنواد ایف آئی آرے کی گئی ہم پر تشدد کیے گئے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہم اس کی نویت سے واقف ہیں اور ہم یہ تمام چیزیں اپنے سامنے رکھ کے نکلے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہمارے والدین نے ہمارے بزرگوں نے اگر بہتر پاکستان نہیں دیکھا تو ہم شاید دیکھ سکیں وہ پاکستان یا ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلے وہ پاکستان بہتر دے سکیں اس لیے ہم نے آج کے طالب علم کو دعوت دے کے اس پلیٹ فارم کے آپ کے ثرور یہ دعوت دے کے ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ایک اور بات کہ اگر تو گرفتار کیا جاتا ہے آئی ایس ایف کی لیڈرشپ کو یا طلبہ تحریک کی لیڈرشپ کو تو جتنے باقی طلبہ وہ پرامن رہ کے اپنے اعتجاد جاری رکھیں اس میں میں آپ کو بتا دوں ہم نے اس ٹائم بھی یونینز کی بہالی کیلئے آواز اٹھائی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے بھی ہماری اکثریت پانچ ہوتوں سے تھی ہم کوئی قانون پاس کرواتے تھے تو ہم ترلے منتے کرتے تھے تو ہماری مجبوریہ رہی ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ طلبہ یونینز کو بہال کریں Thank you